موسیقی اور کیا آپ لیکن میں اس طرح کے طرزیں گفتگو کو میں قبول نہیں کروں گا اور آپ اپنا پلیز آئندہ مجھ سے بات کر دیں تو تمیز سے بات کریں مجھے میں پرائمسر تھا اس ملک کا شہری تھا تو مجھے ہتکڑیاں لگائی گئیں مجھے کبھی خیال آتا ہے کیا میں کسی دشمن ملک میں تھا شاید اگر انگریز بھی اگر ہوتے جنہوں نے یہاں پہ دو سو سال حکمرانی کیے ان کے دور میں بھی مجھے سے بندے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا تھا جو اپنے لوگ کر رہے ہیں یہ مجھے بہت افسوسناک ایک پہلو تھا جو کہ جس کے اوپر میں کبھی کبھی ذہن اس بات کو ضرور سوچتا تھا ہم نے ایک انڈیپنڈ ملک حاصل کیا صرف اس لیے کہ ہم اپنوں کے غلام ہو جائیں یہاں پہ یہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کے پاس رہے کیا سائن کروانا چاہ رہے تھے ان کے ڈیمانڈز کیا تھا میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میں بطور وزیراعظم ریزائن کرتا ہوں اپنے عدے سے اور میں آرٹیکل سو ان سو کے تحت جو کانسٹیوشن کا ہے آئین کا اس کے تحت میں قومی اسیمبلی کو ڈیزولف کرتا ہوں یعنی تحلیل کرتا ہوں تو مجھے انہوں نے آکے کہا جی کہ آپ اس پر دسکر کریں میں نے کہا کہ میں دسکر نہیں کر سکتا تو انہوں نے مجھے بڑا برے لہجے میں کہ آپ کو دسکر کرنے ہوں گے یہاں پہ نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کو تو میں نے پھر کہا میں نے یہ الفاظ میں نے کہا on my dead body میں نے وہاں پہ کاغذ کو میس پہ پھینک دیا پھر بڑا تقرار اس کے بعد بھی کرتے رہے لیکن پھر اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے تو میری مندے سے شروع کر دیں اس طرح سے اس طرح ہاتھ پکڑے میرے دونوں ہاتھوں کو ایسے کہ نہیں آپ کر دیں آپ اپنا پہلے سخت رویہ پھر نرم رویہ آپ کر دیں گے تو آپ ہماری طرف سے آزاد ہیں جہاں آپ جانا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں نے نہیں دست کر دیں آپ پلیز مجھے مجبور نہ کریں پھر دوبارہ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا اچھا پھر ہم آپ کو دیکھیں گے مرمیہ صاحب یہ جو پریشر تھا کہ دست خط کریں یہ بعد میں بھی پریشر آیا ایک سال کے بعد اس وقت پھر کیا کیا کمپلشن تھی آپ کی کہ پھر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے چلتا ہوں نجم صاحب میں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا بلکل میں آپ کو جب ساری بات میں بڑی سچی کھری ہو رہی ہیں تو مجھے قطن ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا اچانک یکہ یک ایک صبح مجھے کینگ عبداللہ کے ایمیسری آتے ہیں میرے پاس اور وہ ساد حریری صاحب تھے آپ جانتے ہیں آج کل وزیراعظم ہیں لبنان کے وہ آئے مجھے صبح صبح پیغام آیا کہ کوئی ملنے کے لیے آپ سے آیا ہے میں نے کہا خیر ہو کوئی خیر کا پیغام ہو کہ اس صبح صبح کیسے میں خلال آٹھ بجے کا ٹائم تھا اس دن میری وائف کے آنے کا بھی وہ دن نہیں تھا وہ آتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ تو میں خیر تیار ہو گیا مجھے نہیں بتایا کہ کون ہے کہ آپ آئیں تو میں وہاں گیا تو پھر انہوں نے مجھے وہ میسیج دیا اور میسیج دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس وقت کراؤن پرنس تھے عبداللہ صاحب ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ آپ یہاں سے ہیں تو انہوں نے اپنا میرے والد صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی میرے پاس آنے سے پہلے اور میری والدہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر پوری فیملی نے مشرع کیا میرے والد صاحب نے کہا کہ جب پرنس عبداللہ نے آپ کو بولایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور انہوں نے وہ آپ کے لئے سپیشلی ان کو بیجا ہے تو ہمیں ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے یہ اصل سٹوری ہے مگر آپ کے جو ساتھی تھے سیاسی ساتھی تھے ان میں سے بہت سے لوگ شیخ رشید صاحب جیسے وہ کہتے ہیں آپ نے ان سے کنسلٹ نہیں کیا انہیں چھوڑ کے چلے گئے اس قسم کے باتیں کرتے ہیں میرے پیارے سیٹھی بھائی صاحب وہ اس سے پہلے مجھے چھوڑ چکے تھے کنسلٹیشن کیسے میں کرتا چوہدری پرویز علیہ صاحب اور چوہدری شجاہ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں لیکن چوہدری شجاہ صاحب اور چوہدری پرویز علیہ صاحب اس سے پہلے مجھے چھوڑ چکے تھے اپنی کافر ہمارے مسلم لیگ کے دفتر پہ وہ قبضہ کر چکے تھے جس پہ اس طرح سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے قبضہ کرنے کے بعد ہاتھ کھڑے کیے تھے جہاں ہماری تصویریں کو بھی جلا دیا گیا تھا اور اس فوٹو آج بھی میرے پاس موجود ہے وہ شکلیں آپ کے سامنے بھی ہونی چاہیے جس میں یہ سب لوگ تھے اور اس وقت میں اٹک جیل میں بند تھا اٹک جیل میں بند تھا اگلے دن اخباروں میں میں نے وہ فوٹو دیکھی کہ مسلم لیگ پہ یہ قبضہ ہو گیا ہے اور اس میں یہ چوہدری شجاہ صاحب کی فوٹو ہے چوہدری پرویز علیہ صاحب کی فوٹو ہے اجاز اللہک صاحب کی فوٹو ہے یہ حارون صاحب ہے جو یہاں ہمائیوں ہمائیوں اختر صاحب کی فوٹو ہے ایک دوار لوگوں کی فوٹو ہے جیسے کشمیر فضا کیا ہے اور وہ یقیناً اس وقت اس وقت کی آئی ایس آئی اور بلیٹر انٹیلیجنس نے مل کے وہ قبضہ ان کو کروایا تھا تو مجھے میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بعد میں کس سے کنسلٹیشن کرتا ہے ان لوگوں سے کرتا جنہوں نے قبضہ بھی کر لیا مسلم لیگ کو توڑ بھی دیا تھا علیدہ کر لیا تھا کاف لیگ کی بنیاد رکھتی تھی تو یہ گلہ کر سکتے ہیں مجھ سے کہ جناب ہم سے مشورہ نہیں کیا مشورہ تو ان سے کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا اس وقت بڑا آمیریت کے خلاف بڑا ایک واضح سٹینڈ ہے جس طرح کہ آپ نے اپنی سیاست پچھلے دو تین چار سال میں کی ہے جب سے آپ پاکستان واپس آئیں اس سے پہلے بھی لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میاں صاحب 1983 کا واقعہ ہے اس وقت ہم سب لوگ میں میری کچھ دوستیں اس میں آسمہ جہانگیز صاحبہ بھی شامل ہیں اور بھی بہت سے خواتین نہور کراچی اسلام آباد سے ہم لوگوں نے ایک محاذ خواتین